پیارے دوستو ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی المعروف حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ دریاں کی طرف تشریف لے گئے وہاں ایک نوے سال کی بڑھیا کو دیکھا جو زاروں کتار رو رہی تھی ایک مرید نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے مرشد اس بڑھیا عورت کا اکلوتا خوبرو بیٹا تھا اس لائیفہ عورت نے اس کی شادی رچائی دلہہ نکاح کر کے دلہن کو اسی دریاں میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کے راستے میں کشتی گلٹ گئی اور دلہہ دلہن سمیت ساری بارات پانی میں ڈوب گئی اس واقعے کو آج بارہ سال گلر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے بیچاری کا غم جاتا ہی نہیں اور یہ رضانہ یہاں دریاں پر آ جاتی ہے اور بارات کو نہ پا کر رود ہو کر واپس لوٹ جاتی ہے حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کو اس بڑیہ عورت پر بہت طرف آیا آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا یعنی کوئی کشتی یا کوئی سواری یا کوئی ڈوبہ ہوا شخص نمودار نہ ہوا تو آپ نے بیتاب ہو کر بارگاہِ الٰہی میں عرف کی اے مالک مولا اس کی کیا وجہ ہے ارشاد ہوا اے میرے بندے یہ تاخیر کے خلاف تقدیر نہیں ہے ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمینوں آسمان پیدا کر سکتے تھیں مگر حکمت کے تحت چھے دن میں پیدا کی بارات کو ڈوبے ہوئے بارہ سال گزر چکے ہیں اب نہ تو وہ کشتی باقی رہی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سواری انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریاء کے جانور کھا چکے ہیں ریزہ ریزہ کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا ہے اب ان کی آمد کا وقت ہے دوستو ابھی یہ کلام اختتام تک نہ پہنچا تھا کہ وہ کشتی اپنے تمام تر سازو سامان کے ساتھ بما دلہا دلہن اور باراتی سطح پانی پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے بھی آ لگی تمام باراتی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر واپس لوٹ گئے اس کو سن کر بے شمار افراد نے حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام بھی قبول کیا حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیہ گزر جانے کے باوجود برے صغیر پاک و ہند کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے پیارے دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں دو آدمی آپس میں لڑ پڑے ایک ان میں عیسائی تھا اور دوسرا مسلمان اس گلی سے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا ان لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھ کر حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے تم لوگ کیوں لڑ رہے ہو یہ بات سننے کے بعد مسلمان شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا حضور یہ آدمی عیسائی ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تمہارے نبی سے افضل والعالی ہے اور ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے حضور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا نبی مانتے ہیں اور تمام انبیاء اکرام نے بھی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو پہچانا ہے آپ یہ بات سننے کے بعد اس عیسائی کے قریب چلے گئے اور جا کر پوچھنے لگے کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہارے نبی ہمارے نبی سے افضل ہیں تو وہ عیسائی شخص کہنے لگا ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اور یہ بات قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا گیا اس لئے میں کہتا ہوں ہمارے نبی افضل ہیں اس عیسائی شخص کی یہ بات سننے کے بعد حضرت غوث آزم غصے میں آ گئے اور آپ پر جلال کی کیفیت تاری ہو گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رتبے کو تم کیا پہچانو گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا موجزہ چلنا موجزہ اور بولنا بھی موجزہ ہے اس کے بعد حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کے نبی تو نہیں ہیں لیکن ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا سے غلام ہیں اگر ہم آپ کے سامنے کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاتے ہیں تو کیا تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آوگے اور آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سننے کے بعد وہ عیسائی شخص بہت زیادہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا ہاں میں ایمان لے آوں گا مگر آپ ایسا کر کے تو دکھائیں دوستو حضور غوث آزم رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا آپ میرے ساتھ چلو سرکار رحمت اللہ علیہ اس شخص کو لے کر ایک پرانے قبرستان میں چلے گئے اور ایک پرانی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی کو بتایا کہ یہ ایک گانے والے کی قبر ہے جو دنیا میں گانا گاتا تھا اور گانا گاتے ہوئے ہی اس کا انتقال ہو گیا کیا ہم اس مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں تو وہ عیسائی حضرت غوث آزم رحمت اللہ علیہ کو بہت حیرت سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا ہاں بلکل اس شخص کو زندہ کر کے دکھائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اس مردے کو حکم دیا کہ اے مردے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا دوستو یہ کہنا تھا کہ اچانک قبر پھٹی اور وہ شخص گانا گاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اس مردے کو کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ عیسائی شخص بہت زیادہ حیران و پریشان ہو گیا اور وہ عیسائی آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گر پڑا اور آپ سے معافی مانگنے لگا دوستو اس طرح وہ عیسائی آدمی ایمان لے آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا سبحان اللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی کرامات کا ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا پیارے دوستو سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی اور بہت ہی برگزیدہ بندے تھے آپ کی بزرگی اور کرامات کے قصے پورے بغداد شریف میں زبان زدہ عام تھے محترم ناظرین کرام ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک بڑھیا اپنے بیٹے کے ساتھ سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا غوث عظم رحمت اللہ علیہ میرے اس بیٹے کا دل آپ کی طرف بہت مائل ہے یہ آپ کو بہت چاہتا ہے اور آپ سے بہت محبت اور عقیدت رکھتا ہے حضور اس کو اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے تاکہ یہ ایک اچھا مقام حاصل کرسکے اور آپ کی خدمت بھی کرسکے میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں ہی رہے اور آپ اسے عالی مقام پر پہنچا دیں دوستو سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہیک ہے بڑھیا اور سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے اس کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لیا اور اسے مجاہدے اور ریاضت کی تعلیم دینا شروع کر دی ریاضت میں بندے کو اپنے نفس پر قابو پانا ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے تو سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے حکم کے مطابق اس لڑکے کو جوہ کے سوکھے ٹکڑے دیئے گئے اور اسی پر اسے گزارا کرنا تھا سوکھے ٹکڑے کھانے کی وجہ سے وہ لڑکا بہت کمزور پڑ گیا کچھ دنوں کے بعد وہ بڑیا اپنے بچے کو دیکھنے کی غرض سے وہاں پر آئی تو دیکھا کہ اس کا بیٹا جو کی خوش کروٹی بینہ سالن کے کھا رہا ہے اور بہت ہی کمزور ہو گیا ہے تو وہ عورت بہت حیران ہوئی کہ یہ میرے بچے کو کیا ہو گیا ہے اور وہ شکایت کرنے کی غرض سے سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے حجرے میں داخل ہوئی اور دیکھا کہ سرکار غوث عظم بنی ہوئی مرگی کھا رہے ہیں اور ہڈیوں کو برطن میں جمع فرماتے جا رہے ہیں اس بڑیا نے بڑے شکوے بڑے انداز میں عرض کی حضور آپ نے میرے بچے پر کوئی مہربانی نہیں فرمائی حضور غوث عظم نے فرمایا وہ کیسے تو بڑیا بولی حضور آپ مرگی کا گوشت کھائیں اور میرا بیٹا بغیر سالن کے جو کی روٹی کھائے یہ کہاں کی شفقت اور مہربانی ہے یہ آپ نے بہت نائنصافی کی ہے میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہیں اور آپ یہاں مرگی کا گوشت کھا رہے ہیں اس بڑیا کی بات سن کر سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ مسکرائے اور سرکار غوث عظم نے اپنا ہاتھ مبارک ان ہڈیوں پر رکھا اور فرمایا اے مرگی اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑی ہو جا جو ان گلی سڑی ہڈیوں کو قیامت کے روز زندہ فرمائے گا دوستو سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے فرماتے ہی وہ مرگی فورا ہڈیوں سے گوشت بن کر زندہ کھڑی ہو گئی اور سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بڑیا جب تیرا بیٹا بھی اس مرتبے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے گا وہ کھائے گا جو چاہے گا وہ کرے گا لیکن پہلے اسے مجاہدے اور ریاضت تو کرنے دے تو ہی تو کہتی تھی پر بنا مجاہدے اور ریاضت کے کیسے پہنچ پائے گا جب تیرا بیٹا بھی مجاہدے اور ریاضت میں پورا ہو جائے گا تو وہ بھی جو چاہے گا وہ کھائے گا اور جو چاہے گا وہ کرے گا وہ بڑیا عورت بہت شرمندہ ہوئی اور سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ سے معافی مانگنے لگی تو بہان اللہ دوستو پیارے دوستو آج ہم آپ کو حضور غوث پاک ایک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ اور ایک عجیب و وریب اونٹنی کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ ضرور حیران ہوں گے ناظرین اکرام روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو حفظ عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی اونٹنے کو ہاکتے ہوئے حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور میں حج کے لیے بیت اللہ شریف جانا چاہتا ہوں مگر میری یہ اونٹنی میرا ساتھ دینے کے قابل نہیں ہے اور فیلحال میرے پاس کوئی اور دوسری سواری بھی نہیں ہے حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنے کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد حضرت ابو حفظ عمر بن صالح بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس اونٹنی کو ایڑی لگائی تو اونٹنی بیت اللہ شریف تک باغتی ہی چلی گئی اور کوئی دوسری سواری پھر اس کے نزدیک تک بھی نہیں آسکی حضرت شیخ ابو المظفر اسماعیل سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ علی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے حضور سیدنا غوث عظم رحمت اللہ علیہ ان کی اعادت کے لیے تشریف لائے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے نزدیک دو خجور کے درخت دیکھے جو چار سال سے خوشک پڑے تھے ان پر پھل بھی نہیں آتا تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ان درختوں کے نیچے بیٹھ کر وضو کیا اور دو رکت نماز ادا فرمائی دوستو کچھ دن گزرنے کے بعد ہی ان درختوں پر پھل لگنا شروع ہو گئے اور وہ دوبارہ سے سرسبز و شداب ہو گئے حضرت شیخ زین الدین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اور میرے دوست حج ادا کرنے کے بعد بغداد شریف تشریف لائے بغداد میں ہم کسی کو نہیں جانتے تھے اور ہمارے پاس صرف ایک قبضہ کمان تھی جسے بیچ کر ہم نے کچھ چاول خریدے اور انہیں پکایا ہم ان چاولوں سے سیر نہ ہو سکے اور نہ ہی ہمیں کوئی لطف محسوس ہوا بعد ادا حضور سیدنا غوث آدم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ کچھ بیان فرما رہے تھے ہمیں دیکھتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا بیان روک دیا اور فرمانے لگے کہ حجاز مقدس سے کچھ مہمان آئے ہیں ان کے پاس قبضہ کمان کے سوا کچھ نہ تھا جسے فروخت کر کے انہوں نے چاول خریدے اور پکا کر کھا لئے لیکن وہ سیر نہ ہوئے اور نہ ہی اس کھانے سے لطف اندوز ہوئے ہم نے جب حضور غوث آدم کا یہ قرام سنا تو ہم حیران و پریشان رہ گئے محفل ختم ہونے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے دستر خان بچھوایا میں نے آہستگی سے اپنے دوست سے اس کی پسندیدہ چیز کے مطلق پوچھا تو اس نے کہا وہ حلوہ کھانا چاہتا ہے اور میرے دل میں اس وقت شہد کھانے کی خواہش پیدا ہوئی ابھی یہ سب ہمارے دلوں میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث آدم رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ حلوہ اور شہد لے آو خادم نے حکم کی تعمیل کی اور حلوہ اور شہد ہمارے سامنے لا کر رکھ دیا ہم حیران رہ گئے کہ حضور غوث آدم نے ہمارے دل کا حال کیسے جان لیا بلکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بار ایک تاجر آپ کے پاس آیا اور بولا حضور میں ایک غریب تاجر ہوں میرے پاس ایک ہی اونٹنی تھی جو کوئی چور چورا کر لے گیا ہے ہم میں کیسے اپنا کاروبار کروں گا اور اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالوں گا آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ جلد ہی تمہاری اونٹنی مل جائے گی وہ بولا حضور میری مدد فرمائے مجھے جان کے لالے پڑے ہیں جانے کب میری اونٹنی ملے گی اور کب میرا کاروبار چلے گا تو آپ نے فرمایا تم میرے پاس کل آنا جب تخلیہ ہو دوستو وہ شخص اگلے دن حاضر ہوا آپ سرکار نے فرمایا جاؤ تبیلے میں اونٹنی کھڑی ہے لے لو وہ شخص گیا اور فوراں ہی واپس آیا اور بولا حضور وہ تو کسی اور کی کمدور سی اونٹنی ہے کاروبار میں کیسے کام دے گی اس کا تو نہ موہ ہے نہ ہی سر تو آپ سرکار نے فرمایا اچھا تو پھر دوسری لے جاؤ وہ شخص جیسے ہی گیا تو دیکھا کہ ایک اونٹنی کھڑی ہے جس کا موہ بالکل بھی نہیں ہے باقی کا دھڑ حرکت کر رہا ہے دھڑ کے مارے وہ فوراں معافی طلب کرنے لگا تو آپ سرکار نے فرمایا بینہ موہ والی اونٹنی ایسی ہوتی ہے وہ شخص اپنی گلتی کی معافی مانگتے ہوئے رونے لگا سرکار مجھے معاف فرما دیجئے آپ سرکار رحمت اللہ علیہ نے اسے معاف فرما دیا اور پہلے والی اونٹنی اسے دے دی کہا جاتا ہے کہ اس اونٹنی سے اس کے ایسے نصیب کھلے کہ اس کے پاس اونٹوں کے ریوڑ ہو گئے اور وہ اونٹوں کے تاجر کے نام سے پورے بغداد میں مشہور ہو گیا سبحان اللہ محترم ناظرین اکرام پیرانے پیر شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانے کے لیے بے شمار کرامات کی ہیں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی حیرت انگیز کرامت کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے پیارے دوستو جہاں اولیاء اللہ کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہاں پر ان کو ناماننے والے بھی بے شمار ہوتے ہیں چاہے آپ کسی بھی ولی اللہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ کو چاہنے والوں سے زیادہ ان کے مخالف اور ناماننے والے ملیں گے کیونکہ یہ سلسلہ شروع سے ہی چلا آ رہا ہے کسی طرح سے سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے مخالف بغداد شریف میں موجود تھے اور وہ ترہ ترہ کے نقص نکالتے اور ترہ ترہ کے طریقے سوچتے تاکہ سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کو لوگوں کے سامنے بے عزت اور زلیل کر سکیں لیکن دوستو وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ سردار اولیاء ہیں پیرانے پیر ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی کرامات سے نوازا ہے لوگوں نے سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے کئی امتحان لیے لیکن ہر دفعہ ان لوگوں کو موں کی کھانی پڑے دوستو ایک روایت میں آتا ہے سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ اپنے مقام پر جلبہ فروض تھے کہ اچانک لوگوں کا ایک گروہ جو کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے بہت مخالف تھے اور سرکار غوث عظم سے جلتے تھے وہ لوگ ایک شخص کو سکھا پڑھا کر جنازے پر لٹا کر لے آئے اور انہوں نے یہ منصوبہ تیار کیا کہ جیسے ہی سرکار غوث عظم رحمت اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو اس شخص کو بولا گیا کہ تم کھڑے ہو جانا تاکہ ہم ان پر ہن سکیں اور ان کا مزاک اڑا سکیں اور ان کو ضلیل کریں وہ لوگ سرکار غوث عظم کے پاس آئے اور سرکار غوث عظم ان کے دلوں سے خوب واقف تھے لیکن پھر بھی آپ نے ان سے بوچھا آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے جنازہ دیکھ کر کہا کہ سرکار جنازہ پڑھا دیجئے سرکار غوث عظم ان کے منصوبے سے واقف تھے لیکن پھر بھی آپ رحمت اللہ علیہ لوگوں کے کہنے پر نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھا دی اور سلام پھیرا اور وہاں سے ہٹ گئے کہ جو جنازہ آپ نے پڑھایا ہے وہ مردہ انسان کا نہیں بلکہ زندہ انسان کا ہے آپ نے ایک زندہ شخص کی نماز جنازہ پڑھائی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں آپ نے کیسے ایک زندہ انسان کی نماز جنازہ پڑھا دی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میں نے تو ایک مردہ انسان کی نماز جنازہ ہی پڑھائی ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو کپڑا ہٹا کر دیکھ لیں وہ لوگ پہلے ہی بہت حیران تھے کہ ان کا دوست ابھی تک اٹھا کیوں نہیں ان کو یہ لگا کہ وہ شاید ان کے اشارے کا انتظار کر رہا ہے ان لوگوں نے جیسے ہی کپڑا اٹھایا تو سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا جو زندہ شخص وہ لوگ لٹا کر لائے تھے وہ حقیقت میں مر چکا تھا دوستو یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کے امتحان لینے کی سزا لوگ یہ کیوں بول جاتے ہیں کہ ولی اللہ کے مقبول ترین اور خاص بندے ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کو بہت اونچا مقام اتا کیا ہوتا ہے اور وہ جو کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لئے کرتے ہیں اور جس کو اللہ سبحانہ وتعالی عزت دیتا ہے تو دنیا سے کبھی ذلیل نہیں کر سکتی دوستو اللہ پاک ہم ساتھ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار گوث عظم رحمت اللہ علیہ اپنی خانقہ میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کا ایک مرید آپ کے پاس آیا اور ارز کرنے لگا کہ سرکار میں تباہ و برباد ہو گیا ہوں سرکار گوث عظم نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے تمہارے اوپر کون سی مصیبتوں کا پہاہ ٹوٹ پڑا ہے تو اس مرید نے ارز کی کہ سرکار میری عزت کا جنازہ نکل گیا ہے میری اکلوتی بیٹی ہے جو کہ بڑی خوبصورت ہے میں نے اپنی بیٹی کو گھر میں ہی تعلیم دی تھی میں نے آج تک اسے کبھی گھر سے باہر نہیں نکالا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے سرکار میری بیٹی میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر بھی نہیں جاتی لیکن آج جب میری بیٹی چھت پر گئی تو وہاں سے واپس نہیں آئی میری چھت پر دیواریں بھی اتنی اونچی ہیں کہ کوئی دیوار پھلانگ کر بھی نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی میں نے اپنی بیٹی کو پورے محلے میں ٹوڑا اور عشتداروں سے پوچھا لیکن کہیں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا سرکار مجھے میری بیٹی چاہیے اور وہ بھی زندہ چاہیے سرکار غوث آزم نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ اور سرکار غوث آزم نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور چند ہی لمبوں کے بعد آنکھیں کھول لیں اور اپنے اس مریض سے فرمایا کہ اپنے دل کی بیتابی کو دور کر دو تمہاری بیٹی آج ہی ملے گی اور زندہ ملے گی اور پوری عزت کے ساتھ واپس آئے گی سرکار غوث آزم نے فرمایا اے میرے مریض کیا تم کرب کے ویرانے کو جانتے ہو تو اس مریض نے عرض کی سرکار وہ تو بڑا بھیانک اور دہشتناک جنگل ہے دن میں بھی وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے تو حضور غوث آزم نے فرمایا کہ تم کرب کے ویرانے میں چلے جاؤ پہلا قلعہ چھوڑ دینا دوسرا قلعہ بھی چھوڑ دینا اور تیسرے قلعہ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ جاؤ وہاں جا کر میرا نام پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کرنا اور اپنے چاروں طرف اپنی انگلی سے ایک لکیر کھینچ دینا پھر وہاں سے جنناتوں کی فوجیں گزرنا شروع ہو جائیں گی اور وہ جن دھارتے ہوئے اور بیانک آوازیں نکالتے ہوئے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن کوئی بھی جن کھینچی ہوئی لکیر کو پار نہیں کر پائے گا جب وہ تمام جننات کی فوج چلی جائے گی تو آخر میں شہنشاہ جننات کی سواری آئے گی اور وہ شہنشاہ جننات اتنا طاقتور ہوگا کہ وہ بڑے بڑے پہاڑوں اور درختوں کو اکھار سکتا ہے وہ یہ سب کام تو کر سکتا ہے لیکن میرے نام کی کھینچی ہوئی لکیر کو وہ کبھی پار نہیں کر سکتا پھر وہ شہنشاہ جننات آپ سے پوچھے گا پھر آپ اس کو اپنی پوری داستان بتا دینا کہ حضور میں غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا مرید ہوں مجھے میری بیٹی آج ہی چاہیے اور زندہ چاہیے اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو پور جننات کی قوم کو کوئی بھی میرے پیر کے کہر سے نہیں بچا سکے گا حضور غوث عظم کا یہ مرید کرب کے ویرانے کی طرف چل پڑتا ہے اور دو قلعے چھوڑنے کے بعد تیسرے قلعے پر بیٹھ جاتا ہے دوستو یہ مرید حضور غوث عظم کا نام لے کر اپنی انگلی پر دم کرتا ہے اور اپنے چاروں طرف لکیر کھینچ کر بیٹھ جاتا ہے جننات کی فوج گزرنا شروع ہو جاتی ہے بڑے خطنناک جنناتیں ہیں اور اس پر ہر طرف سے حملہ کرتے ہیں لیکن سرکار غوث عظم کے نام پر کھیجی ہوئی لکیر کو جیسے ہی وہ چھوٹے ہیں فوراں باغ جاتے ہیں آخر میں شہنشائی جننات کی سواری آتی ہے وہ اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ آ رہا تھا جیسے ہی اس نے اپنے راستے میں ایک انسان کو بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ شیر کی طرح دھارتا ہوا اپنی پوری قوت کے ساتھ اس مرید پر حملہ آور ہو جاتا ہے لیکن جیسے ہی غوث عظم رحمت اللہ علیہ کے نام پر کھیجی ہوئی لکیر سے ٹکراتا ہے تو وہی پر گھٹنے ٹے کر بیٹھ جاتا ہے اور اس مرید سے پروفتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو کیا بات ہے حضور غوث عظم کے مرید نے اپنا پورا قصہ سنانا شروع کیا کہ اے جنات کے بادشاہ میں حضور غوث عظم کا مرید ہوں میری بیٹی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے میری بیٹی غائب ہو گئی کوئی جن اس کو اٹھا کر لے گیا ہے مجھے میری بیٹی زندہ چاہیے جب شہنشاہ جنات نے حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کا نام سنا تو اپنی فوج کو فوراں واپس بلایا اور کہنے لگا یہ حضور غوث عظم کا مرید ہے اس کی بیٹی غائب ہو گئی ہے کوئی جن اسے اٹھا کر لے گیا ہے تم پوری دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ سمندر کی گہرانیوں میں اتر جاؤ پہاڑوں میں ویرانوں میں تلاش کرو جنگلوں میں تلاش کرو عبادیوں میں تلاش کرو جیسے بھی ہو اس لڑکی کو دون کر لے کر آؤ اور جو جن اس لڑکی کو لے کر گیا ہے اسے بھی لے کر آؤ ساری جنات کی فوج اس لڑکی کو دوننے میں لگ جاتی ہے ساری کی ساری جنات کی فوج سمندروں کی تہہوں میں جنگلوں میں عبادی میں ویرانوں میں لڑکی کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے بہت ہی مشکل کے بعد وہ جنات اس لڑکی کو دون لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس جن کو بھی پکڑ لیتے ہیں جو اس لڑکی کو اگوا کر کے لے گیا تھا دوستو اس جن کو شہنشاہ جنات کے پاس لے جاتے ہیں اور شہنشاہ جنات سے کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے اسے تلاش کیا ہے شہنشاہ جنات نے اس جن سے کہا تیری حمد کیسے ہوئی کیا تجھے نہیں پتا کہ حضور غوث عظم رحمت اللہ علیہ کون ہیں اور تجھے ان کے شہر سے لڑکی لے جاتے ہوئے ذرا بھی خوف نہیں آیا تو اس جن نے کہا اے شہنشاہ جنات میری اتنی حمد تو نہیں تھی لیکن میں کیا کرتا میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا کہ یہ لڑکی اپنے مکان کی چھت پر اس انداز میں کھڑی تھی کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا اور یہ اپنے نازو انداز میں کھڑی تھی شہنشاہ جنات نے کہا تم نے پوری قوم کو خطرے میں ڈال دیا ہے اگر شیخ صاحب جلال میں آ جاتے تو پوری قوم جنات کو پوری دنیا میں کسی کونے میں جگہ نہ ملتی اور شہنشاہ جنات نے یہ کہہ کر ایک جنات جن کو حکم دیا کہ اس جن کی گردن کو اتار دو اور اس لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کر دو اور وہ کہنے لگا یہ لو تمہاری بیٹی آج ہی مل گئی ہے اور شیخ صاحب کو میرا سلام کہنا یہ سن کر حضور غوث آزم کے مریض نے شہنشاہ جنات سے پوچھا کہ کیا تم لوگ بھی حضور غوث آزم کو مانتے ہو تو شہنشاہ جنات کہنے لگا جیسے وہ تم انسانوں کے شیخ ہیں ویسے ہی وہ جنات کے بھی شیخ ہیں تو بھان اللہ دوستو حضرت سید ابو سالی موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ آپ سرکار غوث آزم رحمت اللہ علیہ کے والدے محترم ہیں جنگی دوست لقب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ جنگ کو دوست رکھتے تھے آپ اپنے نفس سے ہمیشہ جہاد کرتے تھے آپ بہت ہی کامل ولی اور شریعت کے پیروکار تھے آپ رحمت اللہ علیہ دریا کے کنارے رہتے تھے آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغور رہتے تھے آپ نے پوری زندگی میں کبھی بھی حرام کا ایک نوالہ بھی نہیں کھایا تھا ہمیشہ حلال کمائی پر ہی گزر بسر کیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ ایک گاؤں میں مزدوری کرنے جاتے تھے وہاں سے جو پیسے ملتے ان سے کھانا خرید کر آپ اپنا گزر بسر کرتے تھے لیکن کبھی بھی کسی حرام چیز کو پسند نہیں کرتے تھے ہمیشہ ہی حلال کھاتے تھے آپ کو محنت کا بڑا شوق تھا اور اتنا ہی شوق آپ کو عبادت الہی کا تھا ہمیشہ دریا کے کنارے ہی رہتے تھے آپ کا یہی معمول تھا کہ ایک دن اچانک اللہ کی مرضی سے آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور آپ اتنے کمزور ہو گئے کہ آپ چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہو گئے یعنی بیماری کی وجہ سے ان کے اندر اتنی بھی قوت نہیں تھی کہ آپ مزدوری پر جا سکے اور آپ کے پاس پیسے بھی ختم ہو چکے تھے اس لیے کھانے پینے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں تھا یہ تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے امتحان تھا آپ اس فکر میں تھے کہ کھانے کے پیسے کہاں سے آئیں گے آپ نے سوچا کیوں نہ میں روزہ ہی رکھ لوں تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور اس مشکل وقت میں مجھے صبر بھی آ جائے گا تو دوستو آپ رحمت اللہ علیہ نے دوسرے دن پانی سے سہری کی اور روزہ رکھ لیا اور جب شام ہوئی تو آپ نے پانی سے ہی روزہ استار کر لیا ایسے ہی کچھ دن گزر گئے کمزوری کی وجہ سے آپ کو بےہوشی ہونے لگی ایک دن اسی بےہوشی کی حالت میں آپ کی نظر دریاء کی لہر پر پڑی آپ نے دیکھا کہ ایک سیب تیرتا ہوا دریاء میں ان کی طرف آ رہا ہے آپ اس سیب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے آپ کے دل کو قرار آ گیا آپ نے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا اس دن بھی آپ روزہ کی حالت میں تھے تو آپ نے سوچا کہ میں اس سیب سے روزہ افطار کر لوں گا تو میری بھوک بھی مٹ جائے گی آپ کنارے پر بیٹھ کر اس سیب کا انتظار کرنے لگے وہ سیب بہتا بہتا آپ کے پاس کنارے پر آ گیا آپ نے وہ سیب اٹھا لیا جیسے ہی افطار کا وقت ہوا تو آپ نے وہ سیب کھا لیا جیسے ہی آپ نے وہ سیب کھایا اور اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کیا تو آپ کو سکون ملا کہ میں نے سیب تو کھا لیا ہے لیکن کیا یہ مفت کا سیب جائز ہے آئے تک تو میں نے کوئی حرام کا لکمہ نہیں کھایا لیکن میں نے جو مفت کا سیب کھایا ہے کیا یہ مجھ پر جائز ہوگا یہ سوچ کر آپ بہت پریشان ہوئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ جس جگہ سے یہ سیب آیا ہے کیوں نہ اس طرف جایا جائے اور جس درخت سے یہ سیب گرا ہے اس درخت کے مالک سے معافی مانگی جائے اگر اس کا مالک مجھے معاف کر دے گا تو میرا یہ گناہ دل جائے گا دوستو جس جانب سے یہ سیب آیا تھا آپ نے دریا کے کنارے کنارے اسی جانب چلنا شروع کر دیا آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے آپ تھوڑی ہی دیر چلے تھے کہ آپ کو سیبوں کا ایک باغ نظر آیا جو اسی دریا کے کنارے پر تھا اور ایک درخت کی ڈالی اس دریا کے اوپر ہی تھی اس درخت کو بہت سارے سیب لگے ہوئے تھے آپ نے خیال فرمایا کہ یہ سیب اسی درخت کا ہے جو ٹوٹ کر دریا میں گرا ہے اور بہ کر مجھ تک آ گیا تھا جب آپ باغ کے اندر گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ عبادتِ الٰہی میں مشکول ہیں آپ وہیں پر کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے جیسے ہی وہ بزرگ عبادت سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بڑے عدب سے بزرگ سے فرمایا کہ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے میں آپ کا قصور وار ہوں مجھے معاف کر دیجئے تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا تم سے ایسا کیا گناہ ہو گیا ہے جو تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کے باغ کا ایک سیب دریا میں بہتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا تھا اور میں نے وہ سیب کھا لیا تھا اب میں آپ کے پاس اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے آیا ہوں اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے دل سے یہ پریشانی دور ہو جائے گی کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے وہ بزرگ پہلے تو مسکرائے اور کہنے لگے تم نے تو بہت بڑا گناہ کر دیا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے تم نے بغیر اجازت ہی ہمارا سیب کھایا ہے میں یہ گلتی کبھی معاف نہیں کروں گا جو تم نے گلتی کی ہے تمہیں اس کی سزا ضرور ملے گی تو حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے قبول ہے بس آپ میرا یہ گناہ معاف کر دیجئے تو بزرگ فرمانے لگے تمہاری سزا یہ ہے کہ اس باغ کی دیکھ بال تم کرو گے اور ہمارا کہاں مانو گے اور اس باغ سے سیب توڑنے ہیں اور ان کو بازار میں جا کے بھیچنا ہے لیکن تم ادھر سے ایک بھی سیب نہیں کھاؤ گے تو حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جو آپ بول رہے ہیں وہ میں سب کروں گا مجھے یہ سزا منظور ہے اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا معمول بنا لیا کہ صبح و شام باغ کی دیکھ بال کرتے سیب توڑتے بیچتے اور عبادت اللہ علیہ میں مشغول رہتے تھے وہ بلدرگ آپ پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے کہ انہیں آپ کے عدات بہت اچھی لگی تھی دوستو حضرت ابو صالح کو خدمت کرتے کرتے کئی برس بیٹھ کے ایک دن حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ اس بلدرگ کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور میری سزا کب پوری ہوگی اور میں تب اپنے گھر واپس جاؤں گا تو اس بلدرگ نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور وقت باقی ہے اس کے بعد تمہاری سزا پوری ہو جائے گی حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ جیسا کہتے ہیں میں ویسا ہی کروں گا اس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ دوبارہ اس باق کی دیکھ بال کرنے لگے دوستو کچھ سالوں بعد ایک دن پھر آپ اس بلدرگ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے کہ میری سزا ابھی تک پوری ہوئی یا نہیں تو اس بلدرگ نے فرمایا کہ تمہاری سزا پوری ہو چکی ہے لیکن ابھی میں تمہیں ایسے نہیں جانے دوں گا ابھی بھی میری ایک شرط ہے تو آپ نے فرمایا آپ کی کیا شرط ہے تو اس بلدرگ نے فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے وہ موں سے گونگی ہے کانوں سے بہری ہے آنکھوں سے اندی ہے اور پیروں سے اپاہج ہے وہ لڑکی جوان ہو چکی ہے اور میں اس کی شادی کرنا چاہتا ہوں پھر ان بزرگ نے فرمایا تمہیں میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا ہوگا تو تب جا کے تمہیں معافی ملے گی حضرت ابو صالح کہنے لگے ٹھیک ہے میں تیار ہوں لیکن آپ میری گلتی معاف کر دیں تو پھر ان بزرگ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ سے کروا دیا اور آپ رحمت اللہ علیہ کو وہیں پر رہنے کے لیے ایک کمرہ بھی دے دیا کہ آپ اپنی شریک کے حیات کے ساتھ وہیں پر زندگی گزار سکیں دوستو جب آپ دونوں کا نکاح ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ جب اپنی کمرے میں داخل ہوئے جہاں آپ کی دلہن بیٹھی ہوئی تھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی اپنی دلہن کو دیکھا تو وہ صحیح سلامت تھی تو وہ صحیح سلامت تھی جیسے ہی دلہن پر نظریں ڈالیں تو اس میں کوئی عیب نہیں تھا تو آپ گھبرا گئے اور سوچنے لگے میری دلہن تو اندی ہے اور پاؤں سے اپاہج بھی ہے لیکن یہ تو بہت خوبصورت اور صحیح سلامت ہے شاید یہ کوئی اور لڑکی ہے جو یہاں پر غلطی سے آگئی ہے آپ فوراں کمرے سے باہر آگئے اور دوڑتے ہوئے ان بزرگ کے پاس پہنچے ان سے کہنے لگے حضور کمرے میں تو کوئی اور عورت ہے یہ میری دلہن نہیں ہے تو بزرگ کہنے لگے کہ گھبرا کیوں رہے ہو وہ تمہاری ہی دلہن ہے تو آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں حضرت پہلے ہی ایک سیب کھانے کی سزا میں اب تک بگت رہا ہوں بڑی مشکل سے وہ گناہ ماف ہوا ہے اب میں کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا وہ عورت کوئی اور ہے جو اندر دلہن بنی بیٹھی ہے وہ تو صحیح سلامت ہے تو ان بزرگ نے کہا گھبراو نہیں وہ تمہاری ہی بیوی ہے لیکن وہ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ اس نے ابھی تک کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی ہے اور وہ زبان سے گنگی اس لیے ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے وہ نابینا اس لیے ہے کہ اس نے کسی نامحرم کو آج تک نہیں دیکھا یہ اپاہج اس لیے ہے کہ یہ کبھی کسی غیر محرم تک چل کر نہیں گئی یہ اللہ کی عبادت گزار اور اللہ کی نیک بندی ہے ہمیشہ عبادت میں مشہور رہتی ہے تم بہت خوش نصیب ہو کہ تمہیں ایسی بیوی ملی ہے اور وہ بھی بہت خوش نصیب ہے کہ اسے تمہارے جیسا شوہر ملا ہے دوستو اس کے بعد اس بلرگ نے کہا کہ جاؤ میں تمہیں خوش ہار رہنے کی دعا دیتا ہوں تم دونوں ہمیشہ خوش رہو اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ تم دونوں پر اپنی رحمتیں برساتا رہے اور اسی طرح وہ دونوں ہسی خوشی رہنے لگے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جوڑے کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ جیسا بیٹا عطا کیا سبحان اللہ پیارے دوستو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے جن کا نام شیخ ابو النصر احمد جان تھا جو کہ شیروں کی سواری کیا کرتے تھے دوستو وہ جہاں بھی جاتے شیر کے اوپر سوار ہو کر جاتے تھے بہت سارے اولیاء اکرام کے پاس ان کا آنا جانا تھا اس طرح شیر کو سواری بنا کر وہ شیر پر سوار ہو کر ہر جگہ آتے جاتے تھے دوستو ان کا ایک معمول تھا کہ وہ جس شخص کے ہاں مہمان بنتے تھے ان لوگوں کو ان کے شیر کے لیے ایک گائے خوراک کے طور پر پیش کرنا ہوتی تھی ایک مرتبہ آپ ایک بزرگ کے پاس کہے تو انہوں نے بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے شیر کے لیے ایک گائے کا انتظام کیا اور آپ کو مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں کہ بغداد چلے جائیں وہاں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مہمان بن جائیں اور حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ آپ کی بہت خدمت کریں گے دوستو آپ یہاں سے فارغ ہو کر بغداد کے لیے نکل گئے اور بغداد شریف پہنچنے سے پہلے ہی اپنے خادموں کے ذریعے پیغام بیجا کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے فرما دیں کہ آپ کے پاس اللہ کے ولی شیخ ابو نصر تشریف لانے والے ہیں اور ان کا حصول ہے کہ ان کی سواری یعنی شیر کے لیے ایک گائے کا انتظام کریں سلطان الاولیاء حضرت غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کو پہلے سے ہی اس بات کا علم تھا آپ نے اپنے خادم کو گائے کا انتظام کرنے کے لیے کہہ دیا دوستو آپ جب بارگاہی غوث عاظم میں تشریف لے گئے مگر آپ رحمت اللہ علیہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں سے ولایت بڑھتی ہے یہ وہ در ہے جہاں چور کو بھی کاتب بنا دیا جاتا ہے حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ ان کے شیر کے لیے ایک گائے پیش کی جائے دوستو خادم نے گائے کو شیر کے سامنے پیش کر دیا تو جیسے ہی شیر نے گائے کو کھانے کے لیے اس پر حملہ کیا تو اچانک غوث عاظم رحمت اللہ علیہ کے در کے ایک کتے نے شیر پر حملہ کر دیا اور اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا دوستو شیخ ابو نصر احمد کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ان کے شیر کو ایک کتے نے مار ڈالا ہے تو تب آپ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مرتبے کو سمجھ گئے تو پھر آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے معافی طلب کی پیارے دوستو یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی شان کہ ایک کتے کو حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے در سے نسبت تھی تو وہ کتہ شیر سے بھی زیادہ طاقتور بن گیا سبحان اللہ پیارے دوستو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ جسے امام ابن تمیعہ نے التوصل والوسیلہ اور اپنی دیگر کتابوں میں ذکر فرمایا ہے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ ایک بار اپنی عبادت میں مشغول تھے کہ ایک نورانی روشنی ظاہر ہوئی اور اس میں سے آواز آنے لگی اے عبدالقادر میں تمہارا رب ہوں جو چیزیں دوسروں پر حرام ہیں میں انہیں تمہارے لئے حلال کرتا ہوں شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جواب میں خموشی رہی تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے کہا دور ہو جا اے اللہ کے دشمن یہ کہنا تھا کہ سارا نور تاریکی میں بدل گیا اور ایک بار پھر آواز آئی عبدالقادر تم اپنے علم و دین کی سمجھ کی بنا پر بچ گئے ورنہ اس طرح میں نے ہزاروں عبادت گزاروں کو بمراہ کیا ہے شیخ عبدالقادر جلانی نے کہا مردود شیطان میں اپنے علم کی بنا پر نہیں بچا بلکہ میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالی کی مہربانی کی وجہ سے بچا ہوں دوستو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ شیطان ہی ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس نے کہا دوسروں پر جو چیزیں حرام ہیں میں آپ کے لئے ان کو حلال کرتا ہوں تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شیطان مردود ہے کیونکہ یہ بات تیہ شدہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہ منسوک ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے اس میں جو چیز حرام قرار دی گئی ہے وہ حرام ہے اور جو چیز حلال قرار دی گئی ہے وہ حلال ہے اس میں کسی بھی قسم کا رد و بدل نہیں ہو سکتا نیز میں نے اس سے یہ بھی پوچھا کیا تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تو وہ جواب نہیں دے سکا کیونکہ شیطان اللہ ہونے کا دعویٰ تو کر سکتا ہے لیکن وہ یہ دعویٰ ہرگز نہیں کر سکتا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے ناظرین اکرام اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان اپنے علم کی وجہ سے اللہ کے نزدیک کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ علم تو شیطان مردود کے پاس بھی بہت زیادہ تھا انسان صرف اور صرف اپنی پرہیزگاری کی وجہ سے ہی اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب ہوتا ہے عبادت تو وہی ہے جس کے کرنے سے انسان کا دل نرم ہو جائے اور جس عبادت کے کرنے سے انسان میں تکبر اور غرور آ جائے اس عبادت کا بھی کوئی فائدہ نہیں پیارے دوستو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ندیق سب سے بہتر شخص وہ ہے جو تقوی میں سب سے بہتر ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو شیطان مردود کے شر سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین